اسلام علیکم گائی اس کیسے ہیں آپ ساتھ سب سے پہلے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے آلو گوپی کے لیے یہ ہمارے پاس ایک کلو گوپی ہے تقریباً آلو ہے چار سے چھے پیس ٹماٹر ہنی میٹ نیچن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ بھرا دنیا لال میٹھی پاوڈر گرم سالہ کلدی پاوڈر نمک یہ ہمارے پاس ہے جی میٹھی یہ ہے دھنیا پاوڈر اور پیاس اور یہ کھٹی مگا سبسکرائب نہیں ہے کہ پہنی بھی ہے کیا کہ وہ بھی اگر تو بہل جائے تو اچھا تازی ہوگی تک ہر درسول دیا پیسٹ بہنی بھی چاہیے ہوتا ہے بیسے آپ سبیوں کو اسی پانی ہے تو وہ جیادہ مجھے گی بن سکی ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کوکنگوں میں separate کے لیے ایسے ٹریجو بیٹ کرنا ہے تک کہ یہ ضرم ہو جائے ہلکا 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 سا گرم ہو گئے اب اس میں پیاز ڈالنے ہوں اب پیاز کو ہلکا ہلکا سا براؤن کرنے ہمیں یہ اب ہمارا پیاز لائٹ لائٹ براؤن ہو گئے اس میں لیسن ڈالیں گے کیونکہ ہم ٹماٹر ڈالنے کے بعد لیسن ڈالتے ہیں تو وہ پھر کسٹا رائے جاتا ہے یہ مزید ہی ہے جب پیاز اپنا رنگ چینج کرے گا اس کے ساتھ لیسن بھی اپنا کلر چینج کرے گا پک جائے گا اس کی سمیل نہیں رہے گی اس کا پچھا پان نہیں رہے گا یہ اس نے اپنا کلر چینج کر لیا کیونکہ یہ وائٹ پیاز ہے یہ اتنا ہی کلر چینج کرے گا ابھی اس میں ڈالنے کے ٹماٹر کری میچ آدھی چھما چھل دی ایک چھمچ دھنیا پاؤڈر جیرے چھمچ نمچ دو چھمچ لارو جیرے چھمچ جیرے چھمچ دو چھمچ دو چھمچ کھمچ اس کو تھوڑا سا بھون لیلے مسالے کے پاک یہ تماتے ڈال جائے اس کے لئے جو مرسی بقیر ہے جو ہمارا مسالہ ہے وہ پاک جائے کر چھوڑا ہم اس میں تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے کیونکہ مسالہ نہیں چلا درہا اس لئے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکے ابھی ہم اس میں آیڈ کریں گے آلو اس کو ہمیں گنا لے پاس آلو کے ساتھ ہی ہم نے گو بھی ایڈ کر لیے آلو کے ساتھ ہی ہم نے آلو کو سارے مسالہ میں مکس کر لیے سارے مسالہ مکس کر کر آلو 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 ہماری کو بھی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اسے آپ کو باہر میں نکان کریں ہماری کو بھی اب شو کرانے کے لئے رہی ہوگی ابھی بھی گرم گرم میں آپ دیکھ لیں اس میں اس دو آنکڑ ہے یقین مانے تنی ہی تیسٹی ہے میں نے ترائے بھی کار لیا ہماری کو بھی مقابلت کے ساتھ ہاظر ہوں گے امیرہ آپ کو یہوالی دیش پساند آئیے کامیٹ میں ضرور بتائیے موسیقی